اللہ سبحانہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی علیہ مسائر القلق وعواقب العمر نحمده علی عظیم سانه ونیر برہانه ونوام فضله وامتنانه لم یولد سبحانه فیكون فی العز مشارکا ولم یلد فیكون مورسا حالکا ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتعوره زیادت ولا نقصان جلت عظمته والسلاة والسلام على سید يسلم ما في الوجود سر اللہ في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللہ اللہ الحمد والمقام المحمود ابل قاتل سبحانه و اہل بیته تیجبین التاہرین المعثومین المظلومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْرِجْسَ وَ تَحْحَرَهُمْ تَتْهِرًا اَمَّا بَعْدُ بَغَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ قِتَابِ الْحَكِيمِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ عُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبَتًا وَلَنَجْوِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یا آپ اس سلسلے کی پانچویں تقریر سن رہے ہیں اور وقت کم ہے پھر ظاہر ہے کہ چہلن کی قربت سے شاید مسائل پر تفصیلی گفتبو نہ ہو سکے اس لیے جو کچھ بھی خدمتِ گرامی میں کہا جائے اس کو اس نظر سے نہیں کہ اس کو قبول ہی کرنا ہے بلکہ اس فکر سے کہ اس پر غور کرنا ہے اپنے پاس محفوظ رکھئے کیونکہ ظاہر ہے کہ امورِ دنیا یا اور بہت سی مصروفیتوں کی بنا پر اکثر احباب کو اتنی خصوصت نہیں ہوتی کہ وہ عمیق مطالعہ کریں کہ ان کی نیابت میں کرتا ہوں اور مطالعہ کر کے میں آپ تک ان امور کو صرف اس لیے پکچا رہا ہوں کہ یہ جانتا ہوں کہ یہ آپی کے دل کی آواز ہے یہ آپی کے فکر کا تقاضہ ہے یہ آپی کے عقل کی تنویر ہے کہ جس روشنی میں میں آگے بڑھ رہا ہوں بزاعت خود مجھ میں نہ صلاحیت ہے نہ بضاعت ہے لیکن کیونکہ میں نے خدمت کا تہیہ کر لیا ہے اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدمت قبول ہو جاتی ہے اور اور وہ خدمت ظاہر ہے کہ بہت خلیل ہے ایک تو خود مریض ہوں علیل ہوں میرے معارضی اجازت نہیں دیتے ابھی ابھی داکٹر نے میرے بلڈ پرشر کو چکپ کیا ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ مفصل تخلیل کر سکھوں مگر جو بھی خدمت ہو جتنی بھی خدمت ہو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جائے اور آپ حضرات کا وقت رائے گا نہ ہو میں ایک عمر کا قائل ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر گفتگو مختصر ہو اگر یہ وقت کم ہو اور باتیں قلیل وقت ہی میں ختم ہو جائیں تو آپ یہ نقیال کریں کہ بھئی اتنے قلیل وقت میں اتنے کم وقت میں کیا کہا گیا ہوگا میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ چونکہ قبولیت کسی اور کسی اور کے ہاتھ میں ہے قبول کرنا کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس لیے میرے مولا کا یہ ارشاد ہے اور آپ بھی ہمیشہ یادت یہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے اس کو قلیل نہیں کہتے جو قبول ہو جائے تو اس اعتبار سے آپ کی بھی بندگی آپ کی بھی تصویح آپ کی بھی نیکیاں آپ کی بھی مذہبی فکر اگرچہ وہ فرصت نکال کر اپنی دوناغو مصروفیتوں کے باوجود مختصر صحیح قلیل صحیح اس سے آپ نادن نہ ہوں قلیل نہ ہوں بلکہ آپ کو یہ فکر رہے کہ اگر یہ فکر حق ہے تو یقیناً قبول ہے اور اگر قبول ہے تو پھر ہم گو تو ناد کرنا چاہیے کسی بات پر شب قدر گزر گئی رات بھر معلوم نہیں کیا گزری اس آدمی پر بہرحال سو گیا سو گیا شب قدر گزری سو گیا صبح کو قدمت بسعادت امام صادق خلابات اللہ بہرحال حاضر ہوا ارسی پردند رسول بڑا بہت قسمت ہوں شب قدر سو گیا تھا رشاد ترمی صبح کو سب کے نام اعمال ہمارے سامنے پیش ہوئے ہم نے تیرے عمل نامے کو دیکھا اُت میں تو شب قدر کا پورا ثواب لکھا ہوا تھا پورا ثواب لکھا ہوا تھا دھبرا جائے ارسی پردند رسول میں سوٹ تو نہیں کہتا ہوں اپنی محرومی کا شکوا کر رہا ہوں تو نہ سو گیا تھا کہ نہیں غور تو کر شاید کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس میں یہ نام اعمال اتنا روشن ہو گیا اور اس طرح سے اس کو پور کر دیا گیا اس طرح سے اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ جب قدر کا پورا عمل کیا گیا ہاں اس میں سوٹ کہ فرزم رسول مصف شب کے وقت پیاس لگی تھی میں نے سرحانے دیکھا تو پانی کا فوضہ تھا میں نے پانی پیا تو آپ کے جد یاد آگئے تو میں نے ایک سلام کیا تھا اور ان لوگوں سے دوری چاہی تھی جنہوں نے آپ کے جد پر پانی بن کیا آپ نے رو کے کہ بس قبول ہے یہ قبول ہے شب قدر کے عامال دے دی ہے آپ نے عرص کیا بہت قلیل سی چیز ہیں بہت مختصر سی چیز ہیں کبھی کبھی جب قبول ہو جاتی ہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے ہزاروں مثالے میں آپ نہیں بننا چاہتا مگر قبول ہو جائے تو اسی واسطے اس قبولیت کے بعد بتلایا کہ دراسہ دراسہ ایک پرے مغز برابر آش پرے مغز برابر آنسو اگر حدقہ چشم میں بھوم کے رہ جائے چپکے بھی نہیں وہی رہ جائے تو حکم ہوتا ہے ملائکہ کو دیکھ سمجھ لکھنا اس کا نام آمان اس لیے کہ اس کے قلب نے رقت پیدا کی اور ہم جو چاہتے تھے ہم نے پا لیا تو میں جن امور کو پیش نظر رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا وقت خیمتی ہے گراں ہے اور آپ بھی چاہتے یہ ہیں کہ مسائل کو سمجھیں مسائل کو حل کریں تو اب آپ نے دیکھا کہ جہاں قلیل عمل قبول ہو تو وہاں شب قدر کا پورا عمل اس کے نام عمال میں لکھا جائے ہزار مہینے کی عبادت لکھی جائے تریسی برس چار مہینے کی عبادت لکھی جائے ایک آہ سرز پر تو اس حیات طیبہ کا کیا ذکر ہو کہ بچپن سے لے کے مات تک جہاں ہر آن قبول ہے اس حیات طیبہ کا کیا ذکر ہے جہاں ہر آن قبول ہے ولادت سے لے کے شہادت ہے جہاں ولادت طیب شہادت طیب جہاں حیات طیب موت ہے جہاں زندگی اور زندگی کا اختتام دونوں طہارت کے ساتھ ہے وہاں قبولیت یہ کیسے کہا جائے یہ کیسے کہا جائے کہ عمل کس منزل پر ہے اور کس درجہ قبولیت پر ہے ہم سے تو یہ ناممکن ہے ہم تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے احاطہ نہیں کر سکتے سرکار رسالت معاق کی زندگی چالیس میں سال نبوت ملی تو چالیس برس سے پہلے حیات طیبہ نہیں ہے چالیس برس سے پہلے حیات طیبہ نہیں ہے اگر حیات طیبہ نہیں ہوتی تو زمانے ما قبل نبوت کو زمانے نبوت پر حجت نہیں بنایا جاتا آپ نے کہا حجت بنایا یعنی وحی کے دور پر کہ وحی آئی لوگوں نے پریشانی کی تو چاہ لبستو فیکم عمر من قبل ہی افلا تاقلون ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے عقل ہے تم کو تو زمانے ما قبل نبوت کو زمانے نبوت پر حجت قرار دینے کے معلہ یہ ہے میرے عمل میں فرق تو بتلاو میرے عمل میں فرق تو بتلاو جب بھی صادق امین کہتے تھے اب بھی صادق امین کہہ رہے جب بھی کہہ رہے سچا ہے راست گو ہے باد رہے شجاہ ہے سقی ہے اب بھی کہہ رہے فرق کیا ہے نصب ظاہر ہے کہ سب پہ روشن ہے نبوت کی وجہ سے کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی تہارت پاک ولادت پاک ولادت طاہر اور پھر اس منزل پر اس منزل پر کہ جہاں ابھی شرق نبوت کی ضرورت ہی نہیں یہ انبیاء کا گروہ ہے تنا سقط ہم کرائم الاسلاب الہ متحر الار کریم سلبوں نے تاہر رحموں میں ممتقل کیا بہترین مقام پر ان کو جگہ ملی وضیعت کیا تو اس گھر میں وضیعت کیا کہ جو خیر مستقر تھا صاحب کندل امال اور مستقر کے حاکم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جب ارشاد فرمایا کہ جب کبھی خدا وند علی اعلا نے کسی مقام پر آ کر نسل کو دو حصوں میں باتا باپ کی جہاں دو اعلاد ہوئی تو جو بہتر ہوا اس میں مجھے رکھا جو خیر تھا اس میں مجھے منتقل کیا تو میں اس طرح سے ان منازل جا حیات میری فقط یہی نہیں کہ کب پیدا ہوا پانچ سو ایک ہفتر عیسو بھی نہیں بلکہ حیات طیبہ ہے جب میں عالم نور میں تھا جب میں سلب آدم میں تھا جب میں سلب نوح میں تھا جب میں سلب عرہیم میں تھا جب میں سلب اسمائیل میں تھا یہ حیات طیبہ تو اس طرح سے وہ پاک زندگی وہ نورانی زندگی وہ نورانی زندگی ایک حجت بن جائے حجت بن جائے تو اب اس منزل پر زندگی کا پاک ہونا حیات کا طیبہ قرار دیا جانا اسی لیے ہے کہ حیات طیبہ سے کوئی عمل ایسا صادر ہو ہی نہیں سکتا جو غیر طیب ہو جو غیر طیب ہو ہی نہیں سکتا یہاں تو مومن کی تعریف کی گئی من عمل صالح من ذکر نون مرد ہو کہ عورت وہ مومن اور وہ مومن یہ سورہ نحل کی آئید فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ ہم تو حیات طیبہ دیتے ہیں مومن کی تعریف ہے نبی کی نہیں ہے نبی کی نہیں ہے اور عموم محافل ملاد میں عنوان قائم کیا جاتا ہے ستنی مرتبت کی حیات طیبہ حیات طیبہ کا لفظ تو مومن کے لئے قرآن نے استعمال کیا ہے مومن کے لئے استعمال کیا ہے اور پیغمبر کے لئے عسوہ حسنہ لَكُم فِي رسول اللہ عسوة حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عسوہ حسنہ ہے یعنی حیات طیبہ کے لئے تقلید نہیں آئے عسوہ حسنہ سامنے ہے کہ اس کو امود بناو نور کا ستون بناو منزل بناو اس کی طرف چلو منزل بمنزل آگے بڑھو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو وہ عسوہ حسنہ ہے ساتھ نے جی کا فرق نبی وہ ہے جس کی زندگی دعی بن جاتی ہے دعوت دینے والی بن جاتی ہے بہرحال ایک مختصر سے جملے تھے تمہید کے ختم ہو گئے کل کی تقریر سے آج کی تقریر کو متصل کر دیں گے کل ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے اذن پر یاد دینا اور اذن پر گفتگو تھی ذرا سی بات وہ یہ کہ وہ 32 سورے کی ایک آیت پر کسی نے سوال کیا تھا تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفی ہے یہ گفتگو تھی اس کے ذاتی میں نے یہ عرض گیا کہ اللہ ولی ہے اللہ شفی ہے اللہ قادر مطلق ہے اللہ عالم عالم کل ہے اللہ رازق حقیقی ہے سب کا دینے والا سب کا پالنے والا وہی ہے مگر اپنے فیوزات کو پہنچانے کے لئے اگر کسی کو اذن دے تو اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے اللہ کے سب کوئی ولی ہے نہ کوئی شفی پھر آئے تل کرسی کو چاہ کریں گے کون ہے اسی بارکاہ میں جو بغیر اذن کے شفاات کرے آپ نے تو یہ کہا کہا اس کے وہی شفی ہے مگر جس کو اذن ملے جس کو اذن ملے مَنْ جَلَّذِ يَشْفَوْ مَعْدُون جب آپ مَعْدُون اذن اذن دے دے قرآن مجید کی آیت موجود ہے دوستان خدا ہیں اولیاء خدا ہیں جن کو مَعْدُون 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 شفی شفی نہیں اگر اذن ملے تو ولی ہے اذن ملے تو شفی ہے نہیں وہ چاہے تو بغیر عبر کے برساد پانی مگر دنیا عالم اذباب ہے اب رائے موسم گرم ہو اور اس کے بعد ایک مرتبہ باری ہو وہ چاہے تو آپ کے گھر میں ترکاریاں خود بخود سامنے آ جائیں مگر نہیں عالم اذباب میں زمین چاہیے کھیتی باڑی چاہیے زراعت چاہیے تکم کا بونا چاہیے ایک وقت کا گزرنا چاہیے تاکہ ترکاریاں نکلیں اس کی قدرت میں کوئی کلام نہیں ہوتا واسطے کے آنے سے واسطے کے آ جانے سے اس کی خودرت پر کوئی حرف نہیں آتا وہ چاہے تو آدمی ہی آدمی ہو جائیں بغیر ماں باپ کے کن بھائی کون بھائی کون اتنے لڑکے بھائی کون 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 ایک واسطے کی اتنی عزت بتلائی تو جو واسطہ ہمارے لئے دنیا و آخرت میں سہارا ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں اس کو کیسے چھوڑ دیں آپ کو تکلیف ہو بھی اور اگر وہ تکلیف آپ محسوس کریں تو میں اس تکلیف کے سلسلے میں معافی کا خواہا ہوں مگر میں کیا کروں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اگر اپنے ماداب کے لئے دعا کروں تو میں پیغمبر کے ماداب کے لئے بھی دعا کروں میرا دل جاتا ہے کہ آبا نبی کے لئے دعا کی جائے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے لئے دعا کی جائے حضرت آمینہ بنت وحب کے لئے دعا کی جائے کہ کس باپ کا بیٹا ہے کس ماں کا لال ہے کس نور کے گھرانے سے چلا ہے میرے دوست کفر کی بات ہے تو وہیں رکھ کے آو کافر تھے مومن تھے یہ قصے یہاں نہیں ہے یہ قصے یہاں نہیں ہے یہاں انسانیت عزمہ پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اذن پانے والا اس گھر سے آ رہا ہے اور یہ واسطہ ہیں یہ واسطہ ہیں عبداللہ ابن عبدال مطلب ختم مطلب کے والد ماجد پر اللہ کی لاک لاک رحمتیں ہو اور ان کے والد ہے گرامی پر اسی طرح سے رحمتوں کی بارش ہو کیونکہ یہ لوگ آل ابراہیم ہیں آل ابراہیم ہیں اور آل ابراہیم وہ ہیں کہ نہ ابراہیم نے دعا کی تھی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لگ پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ ہو وابعث فیہم اس امت مسلمہ میں ایک نبی کو بھیج تو پہلے امت مسلمہ موجود تھی بعد میں نبی آیا امتا 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 وزید کو اور سے پڑھ یہ اختلافات اختلافات فکر کے اگر امامت خلافت ملوکیت سلطنت کے سلسلے میں ہیں تو ان کو تو بالکل ہٹا جی ان کو مگر جہاں گفت وہ علمی ہو جہاں مباحث علمی ہو وہاں تو آپ کو یہ تیہ کر چلنا پڑا ہے کہ حیات تیبہ یہ اکائق نہیں آتی یا نسلوں میں تحارت چاہیے یا نسلوں میں تحارت باپ تاہر دادا تاہر تردادا تاہر حیات تیبہ اکائق نہیں آتی نبوت کی طرح حیات تیبہ نہیں ملتی نسلوں میں تحارت آتی نسلوں میں تحارت آتی ہے حیات تیبہ یوں آتی یوں آتی کہ کونتا نوراً بلسلاب شامقہ وَلَرْحَامِ المتحرہ لَمْ تُنَجِسْكَ الجاہلیتُ بِعَن جاؤ فَهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَحِم مَوْتِ سِيَابَ تو نور تھا اسلام شامقہ میں اور ارحام متحرہ میں تیرے دامن افتت و تحارت کو کبھی نجاست میں مس نہیں کیا حیات تیبہ نسلوں میں آتی صدیوں ساتھ دیتی بڑی عجیب و غریب تھی حیات تیبہ اہدا نہیں اہدا نہیں حیات تیبہ وہ دوام آئے کہ جہاں موت اس حیات کی صورت بدل گئے اور اس حیات کو محیط کر دے کہ اب فقط یسرب میں نہیں یہاں بھی آئے آپ نے دیکھا نہیں عبدال مطلب نہیں عبدال مطلب دادا تاریخ آپ کے پاس موجود اٹھا کے پڑھ گئے دادا عبدال مطلب اور بچے کا سند بمشکل تمام چار سال کا ہوگا یعنی بچہ چل رہا ہے قائدہ قائدہ اسی اسی طرح نالائن سمیت مسرد پہ آیا اور مسرد پہ بیٹھ گئے تو سرداروں نے گھبرا کے کہا صاحب دادے اٹھو دادا کی جگہ آئے کہ آئیسے میں عبدال مطلب آئے کہ کس کو اٹھا رہے ہو ارے اسی کے صدقے میں تو جگہ ملی ہے اسی کے صدقے میں تو جگہ ملی ہے کس کو اٹھا رہے ہو آپ نے دیکھ اؤ نسل بعد نسل تہارت ہے تیب ہے پاکی ہے تو ایک اور مندل آج ہم نے تہہ کی کہ حیات تیبہ آنی و پانی نہیں ہے وقتی و مکانی نہیں ہے اگر اس کا ماضی مزل زل ہے تو مستقبل بھی مزل زل رہے یہ ہماری زندگی یہ ہماری زندگی ہے ہماری زندگی ان کے قدموں پہ قربان ہماری زندگی ان کے قدموں پہ قربان حجیب بات ہے اگر میرا حافظہ ساتھ دے میں اگر پیش کر سکوں علی حیدر طبع طبع وحید علی شاہ کے بچوں کے تعلیق تھے اور جن کے طلم موس کا مجھے بھی شرف حاصل ہے خطنی مرتبت کے سلسلے میراج پر قصیدہ کہہ رہے اور زندگی پہ گفتگو تھی حیات پہ گفتگو تھی کہ مجھے حیات ملی تو میں کتنا پریشان ہوا سنتے جائیے کہاں سے خیش کر وارف تگی مجھ کو کہاں جائی کہاں خیش کر وارف تگی مجھ کو کہاں لائی میں ہوں رازے نحفتہ اور جہاں بازار رسوائی کوئی سمجھا کہ یہ جھنکار کی کیسی صدا آئی دلے نازک تھا شیشہ اور تک تھا تھی شکے بھائی اٹھے چونکر ہجاب شاہد احبت و انعورف اٹھے چونکر ہجاب شاہد احبت و انعورف کہ میں ہوں انجمن میں اور پسند اس کو ہے تنہائی اٹھے کیونکر ہجاب شاہد احبت و انعورف کہ میں ہوں انجمن میں اور پسند اس کو ہے تنہائی جہات جہات ستہ میں گھر کر شاہد جہات جہات ستہ میں گھر کر میں سیر لامک بھولا ہوا سے قمسہ میں پھنس کر طبیعت اور گھبرائی ملہدہ فرمائیں مجھے اس آستہ سے دور ہونا کب گوارہ تھا مجھے کیوں پیدا کیا مجھے اس آستہ سے دور ہونا کب گوارہ تھا سنا ہوگا کہ روح آتے ہوئے قالب میں تھر رہی مجھے اس آستہ سے ضرور ہونا کب گوارہ تھا سنا ہوگا کہ روح آتے ہوئے قالب میں تھر رہی وہ اپنی سادگی کی وضا یاد آتی ہے رہ رہ کر نکل جاتا ہے دل ہاتھوں سے کوسوں دے کے کتر آئی نکل جاتا ہے دل ہاتھوں سے کوسوں دے کے کتر آئی اور اس کے بعد جس بندل پر پہنچ رہے ہیں گزرگاہ جہاں دیکھو یہ رنگ آسماء دیکھو گزرگاہ جہاں دیکھو یہ رنگ آسماء دیکھو مجھے باور نہیں آتا کہ ہے سیلا پر کائی اتنا عالمانہ قصیدہ کہا ہے دیکھو گزرگاہ جہاں دیکھو یہ رنگ آسماء دیکھو مجھے باور نہیں آتا کہ سیلا پر کائی پھر بے اختیار کہا یہاں کہ لالو گل داغ دل زخم جگر نکلے نہ پہلی اس گلستہ میں طبیعت لاک پہلائی یہاں کہ لالو گل داغ دل زخم جگر نکلے نہ پہلی اس گلستہ میں طبیعت لاک پہلائی لگا کر زخم پر مرہم رکھا لذت اسے سمجھے جسے سمجھے تے نعمت اس کی تو بو تک نہیں آئی جسے سمجھے تے نعمت اس کی تو بو تک نہیں آئی عجیب مندل ہے پرف شاہوں علچ کر جال میں چرق مکا کر مم کاف واؤ کاف بے یعنی تاروں بھرا آسمان مکا کب پرف شاہوں علچ کر جال میں چرق مکا کر کہ میں ہوں رشتہ در پا اور ہزار آنکھ تماشاں تماشاہی مکا بڑے نا نا اپنے سن کے چلنے پر حیاء پہلے کبھی آئی نا اپنے سن کے چلنے پر بھراہ اہد پیری کا گردن عفتوں نے ہولائی بڑے نازوان عام زیبد عالم میں قدم رکھا عدل نے من نقی مانی قضان گوت پھیلائی شباب آتے ہی سر پر حسرتوں نے آسمات اڑا زمین قدموں کے نیچے سے دل مستر نے سرکائی حیاء پہلے کبھی آئی نہ اپنے پنکے چلنے پر بھلا ہو عہد پیری کہا کہ گردن اب تو نہوڑائی اور اس کے بعد آخری شہر کہا حقیقت سے قراب آتے جہاں کی رند واقف ہیں کہ ابھی یہ فر تمہید ہے اب تحبیب کا ایک شہر پر ہوں گا اور پھر اپنی مندل پہ آ جاؤں گا یہ تمہید کا آخری شہر ہے حقیقت سے قراب آتے جہاں کی رند واقف ہیں کہ اوڑ جائیں گے اس محفل سے لے کر ایک انگلائی حقیقت سے قراب آتے جہاں کی رند واقف ہیں کہ اوڑ جائیں گے اس محفل سے لے کر ایک انگلائی بس یا خریش ہے یہ تجبیب ہے یہ حسرت تھی نسار مغدم خیر البشر کرتا مغدم یعنی کسی کی آمد آمد پر اپنے آپ کو استقبال کے لئے تیار کرنا خیر مغدم کرنا جس کو کہتے ہیں یہ حقرق تھی نسار مغدم خیر البشر کرتا خیات جاویدہ افسوس ہے اس کو نہ ہاتھ آئی یہ ہے بقام خاتم کہ اگر مجھے حیات جاویدہ ملتی تو تمہیں ختم پا نسار کر دیتا یہ حسرت تھی یہ حسرت تھی نسار مغدم خیر البشر کرتا حیات جاویدہ افسوس ہے مجھ کو نہ آئی اور جن کو حیات جاویدہ ملی ہے جہاں کہیں بھی ملی ہے وہ انہی کے صدقے میں ہے اور پھر اسی لئے ہے کہ وہ انہی کی راہ بتلائیں وہ قضر وں بہر 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 اگر یہ حیات جو ہم کو آتا ہو اگر نسار قتم مرسلین ہو تو اس میں کوئی ہماری قابل ذکر قربانی نہیں ہے قابل ذکر قربانی نہیں ہے ان کو حق ہے اس بات قربانی تھا تھا اس بات کا اس لیے کہ انہی کے صدقے میں بنے انہی کے صدقے میں بنے انہی کے جلوے سے تجلی ہوئی انہی کی آئینے سے ضیا پائی انہی کی ولایت سے سب کو قرب ملا اللہ ولی رسول ولی اللہ ولی آیت یاد نہیں ہے انما ولی اللہ رسول ولی ولی نزد قریب مددگار ولی سہارا ولی آسرا ولی وسیلہ ولی سرپرست ولی نگرانی کرنے والا ولی وکیل اللہ ولی رسول ولی اور وہ صاحبان ایمان ولی تو پتا چلا کہ گنتی بڑھ گئی ولی اولیاء کی گنتی بڑھ گئی اب جو جس کو چاہے ولی بنائے جو جس کو چاہے ولی بنائے مگر ہم تو ازن لے کے چل رہے ہیں اللہ ولی اللہ نے رسول کو ولی بنایا ازن دیا اب رسول جس کو ولی بنائے ازن لے کر لے کر ولی ظاہر ہے کہ گفتگو اس مندل پہ پہنچ گئی تو بات میں بات پیدا ہوئی اس کو بھی جب اتنے شیر میں نے پڑھے ہیں تو اس کو بھی شیر کا ایک ٹکڑا سمجھ لیجیے جس کو اب عرض کر رہا ہوں یہ عجب نام ہے میرے مولا کا کہ اس نام کے ساتھ ہی لفظ ولی زیب بھی دیتا ہے ورنہ کسی اور نام کے ساتھ زیب دیتا ہے ہی نہیں بہرحال جو اطلاعات مل رہی ہیں اور جنہیں اطلاعات کو ہم نے اخباروں سے اور قطوط سے حاصل کیا ہے جنہیں اطلاعات کو ان سب سے یہی پتا چلا کہ پہنٹالیس پہنٹالیس آدمیوں کے پتاس پتاس آدمیوں کے گروہوں نے مشرقی پاکستان کے محاص پر پندرہ سو سے زیادہ آدمیوں پر وقت واحد میں رات کی تاریخی میں حملہ کیا اور ہتیار تو تھے ہی مگر وہی نارا اخبار میں تو ہی آیا کہ پوسٹر لکھے گئے کسی نے لکھ دیا ہوگا مگر جو اطلاع ہے وہ یہ کہ یہ پہنٹالیس پچاس آدمی جب اپنے آپ کو بے سہارہ سمجھنے لگے یہ رات کی تاریخی اور یہ پندرہ سو کا مجمع انہوں نے کہا اب اس کو پکارو کہ جس کے سی واقعہ کام چلتا ہے کچھ بھول گئی تھی دنیا کچھ بھول گئی تھی دنیا بہر شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیوں پکارتے ہو پکارتے ہیں پکارتے ہیں بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں مالک کا ایک مملوک سمجھ کے پکارتے ہیں خداے حی قیومے لم یدلو لا یدال کا ایک پرستار سمجھ کے پکارتے ہیں ذرہ پرابر تصنع نہیں ذرہ پرابر ہم میں اس وقت دماغی تحفظ نہیں منٹل ریزرویشن نہیں ہے کچھ اور سمجھ کے نہیں پکارتے ہیں ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے مگر ایزہ بندہ کہ جہاں سب بندے ناکام ہوئے تو کہا کل علم دوں گا یا میں کہہ رہا ہوں نہیں یا محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ دعب فضائل یا جی باب فضائل یا علیہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا اس حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھیں یہ تین ہی حدیثیں ہیں باب فضائل یا علیہ اور محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکا فیغمان نے کہا لَعُوْتِيَنَّ الرَّاِيْتَوْغَدًا کل 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 دوں گا میں نے کتنی محلت دے دی کتنی محلت دے دی اللہ کے رسول یہ ایک رات پہلے اعلان کی ضرورت کیا تھی آئین وقت دے دیتے شبلی نومانی نے سیرت النبی میں خیبر کے واقعے میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہنے کو تو کہہ دیا مگر رات بھر جللہ صحابہ کے دل میں یہی آردو کہ کاش اس صفت سے ہم متصفوں کہ جو خدا اور رسول کو دوت رکھتا ہے خدا اور رسول جس کو دوت رکھتا ہے بس میں نے ذہمت دے بہت وقت لیا حیاتِ طیبہ کا اثر ہے آپ سمجھ گئے یہ حیاتِ طیبہ کا اثر ہے یہ جو نام لیا نا اب جن کے نام مسلسل لیے گئے مجلس میں جن کے لیے آواز جی گئی یہ حیاتِ طیبہ ہے یعنی کوئی جی رہا ہے اگر کوئی زندہ نہ ہوتا تو اس طرح آوازیں نہیں دی جاتی ہیں اس طرح مردوں کو نہیں بکارتے ہیں مردوں کو نہیں بکارتے ہیں یہ حیاتِ طیبہ کا اثر ہے اور ایسی منزل پر یہی وہ زندگی ہے کہ ہاں زندگی بھی پا موت بھی پا زندگی بھی با مقصد موت بھی با مقصد یعنی زندگی میں اگر مقصد یہ کہ اس کی راہ میں جہاد بھی کروں تبلیغ بھی کروں عامال کی تفصیل بھی کروں آیات کی تشریح بھی کروں احکام کو سمجھاؤں بھی تو موت میں مقصد یہ کہ زندگی جعوید بن کر رہتی دنیا تک چھا جاؤں رہتی دنیا تک چھا جاؤں جس میں مغلو نہیں ہے مبالبہ نہیں ہے کاش اتنا وقت ملتا تمہیں اسی کے ساتھ اتنا ویلہ حدیث کے با قصیدے پڑتا سبیں مولقات جہاں انہوں نے کچھ اور کہہ دیا جہاں انہوں نے کچھ اور کہہ دیا عجیب منزل تھی ممکن ہے وقت ملے تو مگر ایک ایک شیر کا ترجمہ ترجمہ صرف ترجمہ اور اس کے بعد پھر اپنی اختتامی تقریر ابن عبی الحدیث کہتے ہیں مولا یہ قصیدہ قیبر ہے قصیدہ قیبر ہے ابن عبی الحدیث کا ابن عبی الحدیث موتزلی تو وہ کہتے ہیں مولا میں جتنی تیری تعریف کرتا ہوں تو قصیدہ تمہید تک آ کے رکھ جاتا ہے میں جتنی تعریف کرتا ہوں تیری تو قصیدہ تمہید پر رکھ جاتا ہے تشبیف تک نہیں آتا اور اگر کسی تیرے خیر کی تعریف کرتا ہوں تو وہ اس کے لئے حجو ہو جاتی ہے آپ نے کہا یہ عجیب جملہ ہے حجو ظاہر ہے ظاہر ہے آپ کا کوئی دوست اگر کوئی بڑا بخیل ہو اور آپ کہیں کہ آپ سے بڑھ کے میں نے سخی نہیں دیکھتا تو آپ نے سیائسی تعریف کی خود اس کے دل کو قبر ہو گئی میری حجو کر رہا کوئی بڑا بردل ہے آپ نے کہا آپ سے بڑھ کے شجاع زمانے میں نہیں گزر آپ نے تعریف کی اچھی صفت بیان کی اس کے دل کو خبر ہو گئی میری حجو ہو گئی تو اچھی باتوں کا کہنا بھی کبھی تکلیف سے ہو جاتا ہے یہاں حیات بھی مانتا مقصد ہے موت بھی مانتا اور پھر ان کی نہیں ان کے سارے گھرانے سارے گھرانے ایک ایک بچے کی حیات ایک ایک بچے کی موت با مقصد کل کہاں تک پہنچے تھے یہ تذکرہ تھا یہ تذکرہ تھا کہ تاہرِ دمشقی کے ذہنو پر یزید کا سر تھا اور نصف شب کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ قائد کھانے میں رونے کا ہو لو اور وہ حجرہ جس میں سرِ حسین مقفل تھا اس کا قفل کھلا اور دروازہ کھلا سر ہوا میں معلق ہوا یہ کہتے ہوئے کہ یزید میرے بچے میرے لئے رو رہے ہیں حیات با مقصد سکینہ کی موت با مقصد سکینہ کی حیاتِ طیبہ ہے وفاتِ طیبہ ہے صاحبانِ اولاد کلیجوں کو سمبھا لیں یہ تین چار ورس کا سین یہ اتنی مصیبتوں کا جھیلنا یہ راستے کی ذہمتیں یہ دربار کی حاضری اور پھر قید کھانے میں ایک مرتبہ باپ کا قاب میں آنا اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہنا آ جاؤ سکینہ آ جاؤ اب خید کی مدت گزر گئی خید کی مدت گزر گئی دورِ تمشقی کو فرحکم دیا خان میں سر رکھ دے سر پوش ڈال دے خان بھیجے زندان میں نفتِ شب کے وقت قید کھانے کا دروازہ کھلا سب دھبرا گئے کہ معلوم نہیں قیدیوں کے رونے کی سزا کیا ملے گی کہ ایسے میں خان آیا خان کو دیکھتے ہی بچی کھڑی ہو گئے بچی کھڑی ہو گئے سبوں نے تعظیم تھی جنابِ زینب نے سر پوش کو ہٹایا اللہ کسی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا ذر نہ دکھائے اللہ کسی بیٹی کو باپ کا کٹا ہوا ذر نہ دکھائے باپ کے رخصار پہ اپنا رخصار رکھے گا بابا مندل لزی آئی دمانی اللہ صغرے سننی بابا اس چھوٹے سے سننے مجھے یتیم کہہ ڈالا تقریر میری قطموی میں کل پھر یہاں سے سنسلے کو آگے پڑھاؤں گا مرزا دبیر کا ایک شیر یاد رکھو بڑا ہم شیرے سر کی جبی پہ اپنی جبی دھر کے رہ گئی کلمہ پڑا پلاہیں لیں اور مرکے رہ گئے اللہ و سیدی و مولایا و ربی خدا اللہ ہم کو کاملل ایمان ملت کو مستقی